ملٹن کے آغاز میں آپ کو آگاہ کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کا بڑا فیصلہ پندرہ روز میں مال روڈ جیل روڈ اور فیروسپور روڈ سے تجاوزاد کے مکمل خاتمے کا حکم جسٹس شاہد کریم نے واضح کیا کہ یہ قوم آگاہی مہم سے آگے نکل چکی ٹرافک قوانین پر پابندی کے لیے سختی سے نٹا جائے لاہور ہائی کورٹ میں ٹرافک روانی اور محولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے دائر درخواست پر سمات جسٹس شاہد کریم نے سمات کی سلمان نیازی اور سید کبال حیدر ایڈوکیٹ نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ لاہور میں گھنٹوں ٹرافک جیم رہتی ہے جس سے وقت کے زیاہ کے ساتھ ساتھ آلودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے انتظامیہ تجاوزاد کے خاتمے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی عدالتی حکم پر چیف ٹرافک پولیس آفیسر لیاقت علی ملک بھی پیش ہوئے سی ٹی او لاہور نے بتایا کہ تجاوزاد کے خاتمے سے متعلق ریپورٹ پندرہ روز میں عدالت میں پیش کریں گے ہم شکر بزار ہیں ہونرربل کورٹ کے کہ کورٹ ہس آلویس اسسٹیڈ اس لاہور کو بہتر ٹرافک کا جو انوارمنٹ ہے وہ دینے میں اور اس وقت کیونکہ آنربل جسٹس علی اکبر قریشی صاحب کی جو سر براہی میں وارٹر کمیشن بنا ہوا ہے اور انہوں نے انوارمنٹ کو بھی ٹیک اپ کیا ہوا ہے ہم نے اس بارے میں کورٹ کو بریف کیا کہ ہم نے ففٹی سیون تھاؤزنڈ جو ہیں وہ چالان کی ہیں لازٹ یہ اس میں انوارمنٹ سے ریلیٹڈ اور ہم انشاءاللہ آگے بھی کورٹ کی جو ڈائریکشنز ہوں گی ان کی گائیڈنس میں ہم انشاءاللہ کمپلائنس کریں گے ہم نے کورٹ کو یہ بھی سبمیٹ کیا کہ ہم انشاءاللہ لائن لین کی بابندی انشاءاللہ کرانے جا رہے ہیں انکروچمنٹ جو آپریشنز ہیں وہ ہوں گے اس کے علاوہ وہاں پہ پارکنگ کے لیے سپیس پارکنگ کامپنی ایڈنٹیفائی کرے گی اس کا پراپر ایک پلان بنے گا جو کنجیشن پوائنٹ سے ان کا ٹیپا جو ہے کوئی سلوشن ان کا کرے گی اور جہاں پیچ ورک ہونے والا ہے سائنیج کا کام ہونے والا ہے وہ کیا جائے گا اور ٹریفیک انفورسمنٹ کو بہتر کیا جائے گا تاکہ ہم جو پہلے جس میں اوپر سی ایم پنجاب اور جو آئی جی صاحب کی طرف سے ہمیں ڈائریکشنز آلیڈی ملی ہوئی ہیں ان کو کوٹ نے کہا کہ ان کو امپلیمنٹ کروائیں اور کوٹ کو اس کے ریزرٹ دیے جائیں اور انشاءاللہ پندرہ دن کے بعد ہم دوبارہ ایک اپنا پورا پلان لے کے کوٹ کے پاس انشاءاللہ دوبارہ کوٹ میں حاضر ہوں